بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلی مینڈٹ اور فارم سینٹالیس کی بنیاد پر وزیراعلا بننے والی خاتون مریم نواز عمران خان کے خوف میں اس بری طرح مبتلا ہے کہ اس نے پنجاب کی تمام جیلوں میں قیدیوں اور حوالاتیوں پر ملاقاتوں کی پابندی لگا دی ہے اس کی وجہ سے ہزاروں قیدی نہ صرف اپنے رشتداروں اور دوستوں سے ملاقاتوں سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ جیلوں میں قیدیوں کے رشتدار ان کو جو کھانا دیتے ہیں یا کھانے پینی کے اشیاء فرام کرتے ہیں وہ بھی جیل کے اندر نہ جانے کی اجازت کی وجہ سے گل سڑ گئی ہیں اور بدبو پھیلی ہوئی ہے مریم صاحبہ دن رات فوٹو شیوٹ کرواتی رہتی ہیں کبھی ہسپتال کا دورہ کبھی سکول کا دورہ لیکن جو اصل کام ہے اس کا ان کو وقت نہیں ملتا سیکیورٹی کا بہانہ ہے پنجاب میں دہشتگردی کا وعویلہ ہے لیکن دہشتگردی کا کوئی واقعہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک پنجاب میں ہوا نہیں ہے صرف شور شرابہ کر کے عمران خان کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو ان سے ملنے کے لیے ایک بہانہ تراشا جا رہا ہے خواجہ آصف وہ ہر روز قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کوئی فضل سا شوشہ چھوڑتے ہیں اور میڈیا کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کی نالائقی اور نائحلی چھپانے کے لیے ڈرامے بازی کرتے رہتے ہیں خیبر پخت انخواہ کی حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کو اگر سیکیورٹی خطشات ہیں اور خطرات ہیں اور پنجاب کی نائحل حکومت ان کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا سکتی تو انہیں خیبر پخت انخواہ کی حکومت کے حوالے کیا جائے ہم ان کو خیبر پخت انخواہ میں رکھیں گے ان کی حفاظت بھی ہوگی اور پنجاب کے قیدیوں پر یہ جو عذاب نازل ہوا ہے مریم نواز شریف کے اس حکم کی شکل میں اس سے ہزاروں بے گناہ قیدی اور ہزاروں بے گناہ لوگ اور ان کے رشتہ دار ان کو نجات بھی مل جائے گی تو اپنی نائحلی اور نالائقی کی وجہ سے اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے بہانے بنانے کی بجائے لوگوں کو تکلیف اور عذیت میں مبتلاہ کرنے کی بجائے عمران خان صاحب کو خیبر پخت انخواہ کی حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ ہم ان کی حفاظت بھی کر سکیں اور دیگر قیدی بھی آپ کے اس ظلم اور ستم سے نجات پاسکیں